اسلام علیکم ایویون آج میں آپ کو ایک نئے پلاتفارم کے بارے میں انٹریڈیوز کروں گا جس کا نام ہے یونائیٹڈ سٹیٹس آف سب کانٹینٹ سب کانٹینٹ کے اندر ہمارے جو ممالک ہیں وہ سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، نپال، پھوٹان، انڈیا اور افغانستان ہیں جو کہ سارک کے بھی ممبر ہیں ٹوٹل آٹھ ممالک ہیں ان ممالک کے لیے ایٹی فائیف میں سارک بنائی گئی تھی اور جس کا جو کہ ریپیزنٹ کرتی ہے ان تمام ممالک کے اندر کوپریشن بڑھانے کے لیے ساؤتیسٹ ایشن، ایک ارگنیزیشن فور اکنومک ڈیولپمنٹ ان کوپریشن سارک کے کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تیس سالوں میں اس کا جو کردار رہا ہے وہ بہت فعال رہا ہے بہت سارے اس کی ایونٹس ہوتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں اور اس کو انفورچنٹلی گورنمنٹ باڈی ہونے کی وجہ سے یا گورنمنٹ کے ساتھ لنک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لیبرٹی نہیں ہے بہت ساری چیزیں کرنے کی تو میں بحیثیت ہے ایک سب کانٹیننٹ کے سیٹیزن کے یہ انیشیئیٹیو لے رہا ہوں کہ ایسے جتنے بھی لوگ یونائیٹڈ سٹیٹس آف سب کانٹیننٹ بنانے میں انٹریسٹڈ ہوں ان کے لیے یہ میں نے ایک فیس بک کا گروپ بنا دیا ہے ایک ویب سائٹ بنا دی ہے کہ اب ہم اس کے سلسلے میں کام کرنے کی کوشش کریں گے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ یورپین یونین ہے جس کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں بلکل وہی کام ہے جو سارک والے ہیں لیکن یہ بلکل سارک کی طرح سے ایک پیرلل اورگنائزیشن ہو جائے گی جس کے اندر عوام ہیلپ کریں گے سارک کو اور گورنمنٹ کو کہ یہ کام کیا جا سکے ہم لابینگ کریں گے لوگوں کو سکھائیں گے سمجھائیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے کس طرح سے ہوگا جو جو مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ کریں گے اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عوام کی آواز بنانے کی کوشش کریں گے اس کا مقصد اس کی کوئی پاور نہیں ہے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہم اگین جیسے میں نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ممالک ترمیان میں جو بھی فرکشنز ہیں جو بھی مسائل ہیں ان کو سالف کرنے کی اور ان کو ہائلائٹ کرنے کی ہم کوشش کے اندر مشاورت اور معاونت کریں ہم ہیلپ کریں اور جو بھی ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں ہم شیئر کریں تو یہ والنٹیئر اورگنیزیشن ہے اس کے اندر آپ بھی حصہ رہ سکتے ہیں اس کے کوئی اوفیشل حیثیت نہیں ہے لیکن اس کے اندر گروپ کی حیثیت دیفنیٹلی موجود ہے اس گروپ کو اور اس ویب سائٹ کو آپ ضرور جوئن کریں اس کے پیج کو لائک کریں اور اس کے اندر اگر آپ والنٹیئر کر سکتے ہوں ایک گھنٹہ ایک دن ایک مہینہ ایک سال ساری زندگی جتنا بھی آپ ٹائم والنٹیئر کرنا چاہیں یہ آپ کے لئے بنائی ہے جاکہ ہمارے اولادیں اگلے دس سال میں ایک ایسا بلوک دیکھ سکیں جہاں پر ہم فریلی ٹراول کر سکیں ہمارے جو بورڈرز ہیں وہ ہمارے ممالک کے درمیان میں اوپن ہو روڈ بورڈرز ہوں اور جو ائر بورڈرز ہیں ان کے اندر ریسپیک کے ساتھ تمام پارٹیز کی ریسپیک کے ساتھ ہم ایک دوسری کے ساتھ بات کر سکیں اور مشاوت کر سکیں اسی سسلے میں میں بہت ساری ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ بھی اگر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں اس سسلے سے ریلیڈیڈ کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو کائنڈی گروپ میں اور اس میں کومنٹ میں ضرور پوچھے گا I'll be happy to make it اور اس کے اندر جا کے ہم اس ڈریم کو اس خواب کو جلدی اچیف کرنے کے اندر جو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں وہ گورنمنٹ کر لے گی تو یہ اس کا تعرف ہے اگر کوئی سوال ہو ضرور کومنٹ میں پوچھئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم